السلام علیکم آج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے چار ایسے نبی جو آج بھی زندہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ یہی تھم گیا اللہ تعالیٰ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے چار نبی ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں جن کو اللہ نے ان کی ظاہری زندی کے حالت میں اٹھا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے وہ سب اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کی جسم کو کھائے لہٰذا آج بھی سب نبی اپنی اپنے قبروں میں زندہ ہیں چار نبی ایسے ہیں جنہوں نے آج تک موت کا جائزہ نہیں کیا روایت ہے کہ دو نبی آسمان میں زندہ ہیں اور دو زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام زمین پر زندہ ہیں اور ہر سال مکہ مدینہ تشریف لاتے ہیں وہاں آوے جمجم کا پانی پیتے ہیں جس سے ان کو پورے سال بھوک اور پیاس نہیں لگتی حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں اور پہاڑوں پر حکومت بکشی ہے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریا اور سمندر کی حکومت بکشی ہے حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ستر نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ کا غصہ اور آپ کا جلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے آپ رمضان شریف میں بیت المقدس میں پورا مہینہ رہتے ہیں اور ہر سال مکہ مدینہ تشریف لاتے ہیں حج کے لئے قیامت سے پہلے جب آخری وقت آئے گا تو آپ کی روح کو قبض کر لیا جائے گا آسمان پر جو دو نبی موجود ہیں ان کا نام حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے وارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کپڑا بنا اور سلا اس سے پہلے لوگ جانوروں کی خال پہنا کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کلم سے لکھا پڑھنے اور علم حاصل کرنے کو درست دیا اسی لئے آپ کو عدریس یعنی درست دینے والا کہا جاتا ہے عدریس علیہ السلام ابھی بھی باہیات جنت میں موجود ہیں اور آپ کی روح ابھی تک قبض نہیں ہوئی ہے دوسرے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالی نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا جب آپ نے دین کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے قبول کر لیا اور کچھ لوگ ان کے دشمن ہو گئے جو ان کے دشمن ہو گئے وہ ان کو سولی پر چڑھانے کے منصوبے بنانے لگے اور جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو جس نے یہ شاجش کی اسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ تعالی نے انہیں باہیات آسمان پر اٹھا لیا اللہ تعالی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو مارک کرے آمین